آپ آج میری باتیں انجوائن کریں گے کیونکہ رات کے وہ جو سرکس ہوئی میں نے اس کو پر تھوڑی باتیں کہا آج سے گیارہ سال پہلے یہ سننے ذرا گیارہ سال پہلے گیارہ سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سننے کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی تو اگر یہ آپ وہ گیارہ سال والی ویڈیو چلا دیں لیکن آپ نے انجوائی کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی کہنا جاتا کہ انشاءاللہ آپ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پاٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں انہوں نے ایک ہو جانا ہے عزرداری اور نوازشیب نے کٹھے ہو جانا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں میں جو ہم کانون لانا چاہتے ہیں یہ دونوں نہیں اوپرداشت کریں یہ دونوں کٹھے نہیں ہوں گے یہ میں کہہ رہی ہوں آپ کا شادہ کٹھے ہوگی اندر سے ہو جائیں گے میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے یہ سب کٹھے ہو جائیے اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا اللہ الحق کیسے سب کٹھے تھے پہلے بھی کنٹینر میں کٹھے ہو گئے تھے جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ایک ان میں سے نانی ہو گیا لیکن میرے لئے بچے ہی ہیں وہ ان تو بچوں نے آج تک زندگی میں ایک گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں ایک گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنایے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا پلے کس کے اوپر ہیں اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں یہ وہی انسان ہے یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نہ اچھا اب ایک منٹ ایک منٹ اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دے یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کیوں آپ سننے پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور آئی کونٹ میں خلا کریں اپنے طرح اپنے بے بائیں فسلو کرنے شکل خلا کریں اپنے طرح اپنے بے بائیں فسلو کرنے شکل اجازم میں جائے گا بھائی صاحب کساتھ جو کہ بہت ہی عام بات ہے باقی ان کی دوسرے جو ٹرٹمنٹ بجا رہی ہیں تو ہارٹ کریں انشاءاللہ جلد اپانمنٹ خواتین رونا نہیں ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچ لیں یہ بولی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کی آئے ہیں اب سوچیں کہ ہماری کیابنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی شیرین مزاری رونا شروع ہو گئی ایک سیال کروٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑھ کے لگاتا ہے لیکن پتا کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو آٹھ بجے رنگ باز پھا جا ٹیلی فون کر رہے جنرل باجوا کو جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں میری مدد کریں آنسو گرے ہیں جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا میری مدد کریں میں الیکشن ہار رہا ہوں اسمانڈار سے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر سنے گوھر سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہے جو زیارلو حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا رپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لئے دی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں رکھا تھا چنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے وہ زرداری اس کو اوپر ہدایتا ہدایبہ پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو اوپر بنایا تھا جدر اربو رپیہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجا تھا وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا چنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا پہلے نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا مریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو پچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو اربو پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے بچے اربو رپیہ کے گھروں میں رہے ہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں کہ جو نیا عمران خان ایک تو نیا پاکستان ہے ایک نیا عمران خان بن گئے کل کس کی تقریر سن کے جو اس نے زبان استعمال کی ہے اس گیدر نے میں یہ آج آپ پھر کہتا ہوں کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے ان کو عام قیدیوں کی تناب ہم رکھیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں نیب ہمارے ازاد ہے عدالتیں ازاد ہے لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ یہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا شباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے تئیس ارب روپے کی اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ تنگ آگئے ہیں لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس وہ ہم کے پاس آئے پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب جو گورنمنٹ سے آپ کو لوجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں ان کی تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ان کی آپ سے تو نہیں کیسز آئے لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے بڑا زبردست کام کیا لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پچھاؤ آپ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن قوم انتظار کر رہی ہے کب اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے گا گورنمنٹ یہ میں پھر آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں موسیقی